بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین اکرام پروگرام کے اس تیسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی جائن کیا ہے نا شاید نا جانتے ہوں کہ ہدایت اپ ڈیٹس کا پروگرام چل رہا ہے ہدایت اپ ڈیٹس کے اس پروگرام میں ہم چاہتے یہ ہیں اس پروگرام کو ہفتہ وار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے جو ہے وہ مستفیص فرمایا کریں کہ کیسے ہدایت کی پروگرام کو امپروف کیا جا سکتا ہے کون سا پروگرام جو ہے وہ آہ کانٹینیو رکھنا چاہیے کون سا پروگرام جو ہے وہ ڈیس کانٹینیو کرنا چاہیے مقصد صرف اور صرف آپ کی آرہ حاصل کرنا ہے میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی آپ سے کہ بریک پہ جانے سے پہلے کہ پلیز کم از کم ایسے پروگرام میں ضرور حصہ لیا کریں بہرحال پہلے دو حصوں میں باتیں ہوئیں کہ پروگرام جو چل رہے تھے ان کے بارے میں اور کیا نئے پروگرام شروع ہو رہے ہیں ان کے بارے میں مگر ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں قبلہ کی طرف اور چونکہ ایک بہت بڑی ایونٹ جو ہے وہ ہدایت کی انیورسٹری کے بارے میں آنے والی ہے تو قبلہ سے وہ بھی میں سوال کرنا چاہوں گا کہ قبلہ یہ آپ انیورسٹری کب منا رہے ہیں کہاں منا رہے ہیں کیسے منا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اس میں بھی برپور شرکت اختیار کر سکے جی کبلا آہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ قبل اس کے کہ آنیورسٹری پر میں بات کروں آہ بریک سے پہلے ہمارے محترم ایجاز حسین کربلائی صاحب نے ایک مشورہ دیا فقی مسائل کو لے کر کے ہم ان کی خدمت میں آہ ارز کرتے ہیں یقیناً وہ مستحضر ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی پر بیسک جو فقی مسائل ہیں ان پر باقیدہ ڈاکومنٹری چلتی ہے ہے فرزو کیسے کیا جاتا ہے غسل کیسے کیا جاتا ہے تیمم کیسے کیا جاتا ہے نماز کیسے پفارم کی جاتی ہے یہ لگاتر ہم چلاتے ہیں نجاسات متحارات پر بھی باقیدہ ڈاکومنٹری بنی ہے اور چلائی جا رہی ہے لگاتر چلائی جا رہی ہے اس کے علاوہ شرعی مسائل نام ہے پروگرام کا جس میں فقی مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور ایک پروگرام قبلہ زفر عباس ملک صاحب بھی کرتے ہیں جو فقی امور پر احکام اسلامیہ کے نام پر جو ہے وہ پروگرام ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ سلسلہ نہیں ہے یہ تو ہو رہا ہے انگریزی میں بھی اس کی ضرورت کا احساس ہے اگر ان کی مراد یہ ہے کہ جوانوں کے لیے بچوں کے لیے انگریزی میں ہو تو یقیناً اس پر بھی انشاءاللہ سوچا جائے گا آنیور سری جو میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے آپ نے بے شک فرمایا کہ فقی مسائل پر بات ہوتی ہے فقی مسائل پر بھی جو بات ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں اس کا جواب دے دیا جاتا ہے نہیں نہیں ایک سری سے جا رہا ہے پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور مزید سوالات اگر آتے ہیں تو اس کو جواب دیا جاتا ہے ورنہ سلسلہ باقیدہ یعنی بیسک جو ہے بیسک چیز کے بارے میں وہ فرما رہے تھے کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے بیسک چیز کے وضو کیسے کیا جاتا ہے وضو کا تخیر میں نے خود دیکھا ہے مگر شاید ان کا مقصد یہ ہو کہ انہیں از فلر نہ چلایا جائے ایزا ریگلر پروگرام اگر آپ نے وہی چلانا ہے تو اس کے لیے بھی ایک ٹائم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا یہ پروگرام اس وقت چلے گا ٹھیک انشاءاللہ جہاں تک انیورسری کا تعلق ہے انشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں کہ سن دو ہزار آٹھ میں اٹھارہ زلحجت الحرام عید الغدیر کے دن ہدایت ٹی وی فضاؤں میں نمودار ہوا اور دنیا کے خاص کر مغربی ممالک کے گھروں میں اس نے ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعلان کے ساتھ اپنی موجودی کا بھی اعلان کیا تو اس کو لے کر کے اب جو ذلحجہ کا مہینہ آنے جا رہا ہے وہ ساتویں سال مکمل کرنے کے لیے آ رہا ہے اور ہماری یہ ساتویں آہ سالگرہ ہے ہدایت ٹی وی کے وجود کی اور یہ ساتویں آنیورسری میں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہت ہی اچھا شاندار عظیم و شان آہ اس کی سرمنی ہو اور اس میں تمام ہمارے محبان ہدایت محبان مہدی جتنے ہدایت ٹی وی کو سپورٹ کرنے والے سب شریک ہوں جتنے پریزنٹرز ہیں وہ سارے کے سارے شریک ہوں بے ایک وقت سارے مومنین و مومنات تمام پریزنٹرز کو ایک سٹیج پر دیکھیں اور اس کے علاوہ بہت مشہور و معروف نامور شخصیات کو بھی ہم مدھو کر رہے ہیں کہ نام ابھی ہم ڈسکلوز نہیں کرتے تھوڑا سا سیسپنس اس کے لیے رکھتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے نام بھی ظاہر ہو جائیں گے اور اس دفعہ ہم ہدایت ٹی وی کی مالی حالت کو بھی بہتر کرنے کے لیے اس کو آہ انٹرنس فی کے طور پر ایک ٹکٹ آہ کے ذریعے سے ہی آہ چاہیں گے کہ آہ سرمنی میں حصے لینے والوں کو ٹکٹ خریدنے کی دعوت دیں اور ٹکٹ آسان ہوگا خریدنا بھی آن لائن بھی خرید جا سکتا ہے فون کر کے بھی بک کیا جا سکتا ہے اور پیمنٹ کر کے اور بیس پونڈ انشاءاللہ اس کی جو ہے نا وہ ٹکٹ کی قیمت ہوگی اور اس میں جہاں وہ الحمدللہ مختلف اللہ کی دیوی نعمتوں سے بہرمند ہوں گے اور اچھی فوڈ اور غزہ بھی انہیں ملے گی ساتھ ساتھ وہ ایک روحانی ماحول میں بھی انشاءاللہ بہتر میں پھر آپ کی طرف آنگا قبلہ حالوہ السلام علیکم جی والیکم سلام کون سا کون سا مجھے کچھ پوچھنا ہے سوال کرنا ہے جی فرمائیے بولیے مجھے یہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک سید فیملی ہے جی تو ان کے گھر میں پانی نہیں ہے جی تو کیا زکاة کے پیسے ہم لگا سکتے ہیں ان کے آپ خود سید ہیں جی آپ خود سید ہیں نہیں نہیں سید نہیں ہے اچھا چلیں جی میں قبلہ انہیں مختصر سا جواب دے دیں یہ فرماتی ہیں کہ ایک سید فیملی ہے ان کے گھر میں پانی جو سید صاحب ہے نا خود وہ بیمار ہیں اور ان کی بیوی ہے بچیاں ہیں ایک بیٹا ہے جی 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 تو بہت نہ مطلب ان کو مشکل مشکل سے وقت رضا دیں یہ بات کرواتا ہوں ان کے بلا سے آپ مختصر مختصر اس کا جواب یہ ہے اسے آپ فون رکھ دیں آپ آرام سے ٹی وی سے سنیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے بات سماج میں بھی آئے انشاءاللہ مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ سیدوں کا اللہ سبحانہ تعالی نے تمام انسانوں کی کمائی میں حصہ رکھا ہے جسے ہم سہم سعادات کہتے ہیں حق سعادات بھی کہا جاتا ہے جنہیں ہر انسان پر یہ مسلمان پر نہیں ہر انسان پر فرض ہے کہ اپنی کمائی کا سال بھر کھا پی کر کے جو بچا لے اس کا وہ خمس ادا کرے ون فیفت ٹونٹی پرسنٹ وہ خمس کے طور پر الگ کرے ٹونٹی پرسنٹ جو نیٹ پرافٹ سے وہ نکالے گا سیونگ سے نکالے گا ٹین پرسنٹ اس کا سہم امام ہے جو کہ دینی تبلیغ اور دینی امور میں خرج کیے جائیں گے امام کی اجازت سے اور باقی جو ٹین پرسنٹ ہے وہ سعادات کا حق ہے جو ہماری ایک سسٹر نے ابھی بتایا ایسے محتاج مستحق سعادات یہ اس کے حق دار ہیں زکاة اور فطرہ یہ غیر سعیت کا سعیت کو نہیں لگ سکتا ہے کوئی بھی غیر سعیت جرت نہ کرے کہ کوئی ایسی چیز سعادات کو دے کیونکہ وہ خود اپنی مسیبت گناہ گناہ ہونے کے ساتھ مسیبت خرید رہی ہیں اور الٹا جو ایک سید کو بھی ایک مسیبت میں ڈال رہی ہیں جو ان کا حق ہے وہ ضرور دیا کریں اور وہ حق سہم سعادات ہے ہر انسان پر میں لفظ انسان کو بہت زور اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے اپنے مسلمان بائی سمجھ دیں یہ خمز تو شیعوں کے یہاں خراج نہیں ہے ہر انسان کو جو اللہ نے روزی دی ہے اس میں اللہ نے کہتے ہیں کہ یہ خمز جو ہے یہ غنیمت پہ ہے اور ابھی چونکہ مال غنیمت تو آتا نہیں تو خمز جو ہے وہ سسپینڈ ہو چکا ہے غنیمت کا مطلب بھی خالی جنگ سے جو ملتا ہے وہ نہیں ہے نا آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی ضرورت سے زیادہ روزی دے رہا ہے کھاں پی کر جو بھی آپ کی اخراجات ہیں وہ آپ ادا کر رہے ہیں سال پورا آپ نے کھایا ہے اور سارے اخراجات پورے کر لیے ہیں پھر بھی آپ کی سیونگ ہے ایک نیٹ پروفٹ ہے وہ غنیمت ہے اس سے آپ کو ٹونٹی پرسنٹ نکال دینا پورا ایٹی پرسنٹ بھی اگر اللہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی ایک ایکسس ہے نا کھا پی کر کے جو بچ گیا ہے ایکسٹرا وہ سارا واپس لوٹا ہو تاکہ میرے بندوں کو اس سے فائدہ ہو تو وہ بھی کر سکتا تھا اور چونکہ سادات کو دوسری جو ہے صدقات وغیرہ سے نکال دیا گیا ہے تو کیا اللہ سادات کو کوئی حق نہیں دے گا کہ یہ بھی کہیں سے یہی نہ بات سمجھنے کی یہی ہے کہ سادات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کا جو نام دیا ہے تو ان کا حق بھی ہر رزق میں رکھا ہے کیوں رکھا ہے حق کوئی سوال کر سکتا ہے سب کا رکھا ہے کہ باقیوں کا تو ہے لیکن پھر بھی حق سادات کا کیوں یہ کوئی ٹیکس ہے روائل ٹیکس ہے جو ہم سے مانگے جاتا ہے جواب اس کا آسان ہے اگر آپ مانتے ہیں وہ حدیث جسے حدیث سے قدسی کہا جاتا ہے اور سارے مسلمان کم از کم اس کو اذبر یاد رکھتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک احبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو میں خلق ہی نہ کرتا تمام کائنات مخلوق کی خلقت سرکار دو عالم کے صدقے میں ہوئی ہے وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اب ان کی اولاد کے لئے اللہ نے کہا کہ یہ ایک آنر ہم کریں گے واجب کر کے تمام انسانوں پر کہ تمہاری وہ مستحق اور محتاج اولاد کہ جو عزت اور عابرو کے ساتھ محتاج کسی کی نہ ہو حق رکھتے ہیں سادات کا ہر انسان کے ایکسس میں جو پرافٹ اس کا جو نیٹ پرافٹ ہے اس کے اندر اگر کوئی نہیں دینا چاہتا ہے تو پھر وہ تو خدا کے ساتھ جنگ میں ہے چنانچہ ایک حدیث بہت سٹرانگ حدیث ہے کہ جو خمس دینے سے انکار کرتا ہے وہ اللہ کو للکا رہا ہے جنگ کے لئے بلا رہا ہے کہ آہ میں تیری بات نہیں سنوں گا میرے ساتھ جنگ کر اب جو رازق ہے اس کے ساتھ پنگا لے کر کہ کوئی کیا ترقی کر سکتا ہے بہرحال میں نے جو سنا تھا اپنے اہل سنی بھائیوں سے وہ یہی سنا تھا کہ چونکہ لفظ غنم تم کا استعمال ہوا ہے اور وہ تھا مال غنیمت جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو اس میں جو مال غنیمت ہوتا تھا اس میں سے یہ حصہ تھا یہ حکم خدا کا کسی بھی جگہ پر ٹیمپرری نہیں ہے کسی خاص زمانے سے مخصوص نہیں ہے اگر یہی بات ہے تو اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو یہ حکم جو ہے خمس کا کیا معتل قرار دے دیا جاتا ہے ہرگز نہیں آیا رسول اکرم نے صرف مال غنیمت سے جنگ سے بچے اسی سے خمس دیا ہے یا ہر کمائی سے آخر میں خمس کا مطالبہ فرمایا ہے حتیٰ کہ اہل سنت کی کتابوں میں بخاری شریف کے اندر پوری کتاب ہے کتاب الخمس اس میں بھی آپ جا کر پڑھیں تو خمس کے احکام موجود ہیں رسول اکرم جب تک سے صلی اللہ علیہ وسلم خمس باقیدہ جاری تھا خالی مال غنیمت سے نہیں عام کمائی سے بھی پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی یہ جاری رہا کسی حد تک بعد میں جب انہوں نے ایک سیاسی اغراض و مقاسد کے خاطر اس پر پابندی لگائی وہ جو باغفی تک کا مسئلہ اور پھر باقی مسائل جو شروع ہو گئے کہ ان کو اقتصادی طور پر آئیسلیر کرو تاکہ یہ کوئی حکومت کی خلاف فائنانشلی جو ہے وہ کوئی اقدام نہ کریں بہرحال وہ ایک سیاسی مقصد تھا پھر حضرت عمر کو تو بہت چیڑ تھی حضرت مولا کائنات کے گھر تک یا بن حاشم کے لوگوں تک کوئی ایسا مال جائے جسے سہم سادات کہا جاتا ہے اور خمس کہا جاتا ہے انہوں نے ان کی اولیہ اولیات میں یہ بھی عجیب بات ہے کہ حضرت عمر کے جو چاہنے والے ہیں ان کو اپنا ہیرو ماننے والے ہیں انہوں نے بھی کتاب جو لکھی ہے نا اولیات ہے حضرت عمر فاروق کے نام پر ان اولیات میں خمس کے انکار کو بھی انہوں نے لکھا ہے خمس کو منع کرنے کو بھی لکھا ہے ایسا کبلہ عقل کے لیے دلیل کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو صدقات جائز تو کیا رسول پاک کی اولاد کو ہی جو تھا وہ معروم رکھنا تھا ہر چیز سے اس کو چھوڑتے ہیں جی اسلام علیکم میں نے پہلے فان کیا تھا پھر میں ہی بات کر رہی ہوں میں نے نا مولانا صاحب کی بات سنی ہے ان کے لیے نا پانی کا پانی کا بندبست کرنا ہے ان کو کھانے کے لیے زکاة کی پہلے تو وہ آپ سنیے آپ ان کو اے توفے کی شکل میں حدیعے کی شکل میں لگوا دیں مگر اسے اس نیت سے نہ دیں کہ یہ زکاة ہے میری جی جی ہاں توفہ کے طور پر ہم نے ان سے پوچھا ہے نا دونوں میان بیوی ہیں نا ان سے پوچھا ہے تو وہ خوش ہیں وہ راضی ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پیسے آپ نہیں یہ غلط بات ہے اس میں آپ دین کو نا پھر انوال کریں غریب آدمی تو جو کہیں سے بھی پیسہ آئے کہتا ہے خوش ہوں مگر سید کبھی نہیں ایکسپٹ کرے گا یہ میں آپ کو بتا دوں جی جی سید کبھی کسی امتی سے نہ صدقہ لے گا اور نہ زکاة لے گا اچھا توفہ کیسے کیسے کرنا چاہیے توفہ بس یہی ہے کہ آپ اپنی نہیں جی کبلا بتا دیں توفے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں انفاق کریں خرچ کریں اور امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی نیت سے وہ آپ کی شفاعت کریں گے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی اولاد کی اس مشکل مرحلے میں مدد کی ہے تاکہ آپ میری شفاعت کریں تو یہ ایک توفہ اور ہدیہ اور عطیہ جو ہے وہ جائز ہوگا دی دی ٹھیک ہے جزاکہ شکریہ خدا حافظ خدا حافظ پر ہم بات کہاں سے کہاں چلی گئی ہم آنیورسری کی بات کر رہے تھے تو آنیورسری میں انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ شایعہ نشان اس دفعہ ساتھویں آنیورسری منائی جائے جی سیونت آنیورسری نو اکٹوبر جو کہ فرائیڈے کا دن ہے انشاءاللہ ہم ایک بہت ہی مناسب جگہ پر اس کا انتظام کر رہے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ بیس پونڈ اس کا ٹکیٹ بھی ہوگا اور اس کے لیے جو ہے تمام ہمارے جتنے بھی مومنین مومنات ہیں اس میں ابھی سے نیت کریں اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم بہت جلد پراپر انونسمنٹ کے ذریعے سے چلائیں گے یہ جو آپ بیس پونڈ کے ٹکٹ رکھ رہے ہیں میرے خیال میں تو اس سے آپ کی اٹنڈنس کم ہوگی ایک اور دوسرا اگر رکھی رہے ہیں تو اس میں ایک ڈران کیوں نہیں آپ رکھتے ہیں کہ یا حاج کا یا عمرہ کا جی ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں بلکل یہ آگے جو ہے آپ کی اس رائے کا بڑا احترام بھی ہم کریں گے اور حقیقت میں آپ ہی لوگ ہیں کہ جو تمام امور میں انتظامی امور میں حصہ لیتے ہیں تو یقینا اچھی سجیشن ہے کہ ہم بیس پونڈ کے جو ہے ٹکٹ ان کو جو دے رہے ہیں ان کے نام بھی اس ڈران میں ڈالے جائے اور اس ڈران سے جو ہے لکی وینر کو حج پر یا زیارتوں پر بھیجا جائے بہت امدہ سجیشن ہے انشاءاللہ اس کو بھی عملی جامع پہنے جائے گا لیکن وہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی صورت ہدایت کی فائنانس کو مضبوط کیا جائے اور اس کو اس کی جڑوں کو فائنانشلی اتنی سٹرانگ کر دی جائے کہ آئندہ کی نسلیں ہمیں دعائیں دیں اور وہ آسانی کے ساتھ اس کاروان ہدایت کو آگے بڑھائیں ماشاءاللہ ایک بات تو قبلہ نے یہ اعلان کیا کہ انیورسری پہ دو چیزیں آپ کو دیفنیت تین چیزیں آپ کو جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی ہوں گی نمبر ایک تو یہ ہے کہ انیورسری پہ بہت عالی اور مشہور ترین جو ہیں وہ پڑھنے والے بھی ہوں گے چاہے وہ نوہا خان ہے قصیدہ خان ہے چاہے وہ کوئی عالم دین ہے یا کوئی جو ہے منقبت خان ہے یہ اعلان ابھی نہیں کیا جا رہا بعد میں انشاءاللہ کیا جائے گا کہ آپ جب وہاں پہ آئیں گے تو یہ مشہور جو ہیں لوگ یہ آپ کو سننے کو بھی ملیں گے دوسری بات قبلہ نے یہ یہاں پہ کمٹ کی کہ آپ کو اس جو ٹکٹ ہوگا ان ٹکٹس میں سے ڈراو نکالا جائے گا میرے خیال میں یہ حاج تو دور کی بات ہے اگر اسے ہم زیارت کے لیے رکھ لیں کیونکہ زیارت تو فوراں جو ہے وہ بعد میں جا سکتے ہیں اور ہدایت کا کاروان بھی زیارتوں پہ جائے گا تو وہ اسی میں شامل ہو سکتے ہیں اور تیسری بات جو میں سجیسٹ کروں گا قبلہ کہ اگر کوئی ٹکٹ لیتا ہے اور آ نہیں پاتا یعنی آئرلینڈ کا ہے جامنی کا ہے وہ آپ کی ٹکٹ تو لیتا ہے مگر خود نہیں اٹینڈ کرتا تو کیا وہ اس ڈراو میں شامل ہو سکے گا یقین ہے کیونکہ شرکت میں کبھی کوئی مشکل بھی آ سکتی ہے تو اس کا حق ہم ضائع نہیں کریں گے اس کو بھی یقین ہے ہم شامل کریں گے تو بیس پاؤنڈ جو ہے وہ اس ٹکٹ کی پرائس ہوگی اگر آپ تشریف لائیں گے تو آپ کو نہائیت امدہ کھانا نہائیت امدہ جگہ پہ جو ہے وہ ملے گا آپ کو نہائیت امدہ سننے کے لیے جو ہیں پڑھنے والے بھی ملیں گے اور تیسری چیز جو ہے وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کے جو قرآن دازی کہہ لیں اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور وہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ کربلا جو ہے وہ چیلم پہ لے جایا جائے گا ماشاءاللہ بہت اچھی آفر دیا لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ امام زمانہ کے چانل کے سپورٹرز میں آپ کا نام درج ہو جائے گا یہ بہت اہم بات کہ امام زمانہ کے اس پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنے والوں میں آپ کا نام لسٹ کے اندر آ جاتا ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ امام زمانہ کی دعائیں کتنی آپ کے شامل ویسے بھی انشاءاللہ اس دفعہ ہم میک شور کر رہے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے نہایت شایان شان طریقے سے منایا جائے یہ پروگرام جو ہے وہ ایک اچھی آوٹنگ آپ کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ ثابت ہوگی اس میں بھرپور حصہ لیجے گا اور آپ جو ہے وہ انشاءاللہ خوش جائیں گے نا امید ہم آپ کو نہیں کریں گے جب یہ ہم آن لائن کریں گے ٹکٹس کی سیل تو اس میں بھرپور حصہ لیجے گا جی قبلہ ابھی چونکہ ہم پھر آذان کے طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمارا ایک چیز رہ گئی ہے جس پہ میں چاہوں گا اور ہدایت اپ ڈیٹس کے ہر پروگرام میں ہم اس پہ زور دیتے ہیں وہ ہے میمبرشپ جی آپ میمبرشپ کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے تو بسم اللہ لگاتار ہم کہہ رہے ہیں اور ہمارے سکرین پر بار بار فلاش کر رہی ہے ایک اہم انفارمیشن کہ آپ ڈونیشن دیں آپ ہدایت ٹی وی کے میمبر بن جائیں محبان ہدایت بننے کے لیے آپ کو صرف چودہ پاؤنڈ دینے ہوں گے اور چودہ پاؤنڈ کے لیے آپ اگر مشکل محسوس کرتے ہونا تو روزانہ اگر آپ پچاس پینز امام زمانہ عجلاللہ تعالی فرج شریف کے نام سے منصوب اس چانل کے لیے مخصوص کر دیں گے ہر دن پچاس پینز الگ کر دیں گے پچاس پینی الگ کرنا یوکے میں رہنے والے کے لیے حتیٰ اس آدمی کو بھی آسانی فرام کرے گا کہ جو آدمی کوئی کام نہیں کر رہا ہے ٹوٹل سٹیٹ فنڈز پر سٹیٹ سپورٹ پر جو ہے نا انحصار کرا وہ بھی آسانی کے ساتھ پچاس پینز الگ کر سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اچانک جو ہے وہ ایک مہینہ گزر گیا تو پندرہ پاؤنڈ جو ہے نا اس کے ہو گئے ہیں تو پندرہ پاؤنڈ میں سے ایک پاؤنڈ امام زمانہ کے لیے الگ کر لیں گے تو چودہ پاؤنڈ ہدایت ٹی وی کو دے دیں آپ ذرا سوچیں گے کہ کتنا بڑا آپ نے ہدایت ٹی وی کا کام کیا آپ اس سے ہدایت ٹی وی کی جڑوں کو پانی دیا ہے اس سے ہدایت ٹی وی کے مسلسل جاری رہنے کو یقینی بنایا ہے آپ نے اپنے نام کو امام زمانہ کے سرباز اور سولجرز میں کہ فیرس میں لکھوایا ہے آپ نے امام زمانہ کی خوشنود ہی حاصل کی ہے یہ کر کے آپ ایک اور اہم کام کریں کہ آپ کا یوکے میں رہنا اس کے لیے جواز آپ نے پرہام کیا ہے آپ نے گویا لائسنس لے لیا ہے امام زمانہ سے کہ ہاں میں یہ کر رہا ہوں آپ کے مشن کے لیے لہٰذا میرا یہاں رہنا آپ جائز قرار دے دیں تو جواز جو ہے لائسنس جو ہے یہاں پر رہنے کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ یا تو خود تبلیغ کریں اپنے دین کی یا پھر جو کام تبلیغ کا کر رہا ہے اس کی مالی سپورٹ کریں ہدایت سے بہتر کون ہے سائن کروں انکل آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کیونکہ آپ فون بھی زیادہ تر اٹین کرتے ہیں جو ہمارے اہل سنت کے بھائی بہنوں سے فون آتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا اسی چانل وہ کھول کر کے اتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہو جائیں گے پروردگار یہ کسی بہت بڑے نیک انسان کا نائم حمل ہے یہ ریپورٹ کسی بہت بڑے ولی کی بہت بڑے نیک کی کرنے والے کی ہے میں تو اتنا نیک کی کرنے والا نہیں تھا یہ غلطی سے میرا آگے کسی کو ایکونٹ میں جناب سیونگ ہوتی جا رہے آپ کو خبر ہی نہیں جیسے اچانک آپ کو کوئی کہے بھئی آپ کے بینک میں تو بلین آف پاؤنڈ آ چکے آپ آپ کو تو ہٹ 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 ہو جائے گا یا پھر آپ کہیں یہ پیسے کسی کے غلطی سے آگئے وہ آپ کے ہوں گے قیامت کے دن آپ کے ہی ہوں گے کیونکہ آپ نے اس مشین میں حصہ لیا ہے تو گویا آپ نے بہت سارے لوگ ہدای ٹی وی سے جو فائدہ اٹھا چکے راہ راست پر آ چکے ان کے تمام خوبیوں میں آپ نے اپنے آپ کو شریک کر دیا اور آپ کی پارٹنرشپ چل ایک ایسا نام عمل جس کے اندر اتنا سارا سواب لکھا ہمیں بہت سارے خوبیوں کا اندازہ نہیں ہے لہٰذا چودہ پون دے کر کے ممبر ضرور بنے گا خود کو بھی بنائیے گا اپنے اطراف میں جو عزیز ہیں دوست ہیں رشتہ دار ہیں بیٹے ہیں بھائی ہیں ان کو بنائیے گا اور پھر اپنے مرہومین کے لئے بھی آپ کوشش کیجئے گا کہ سواب کا کچھ ایسے ہی انتظام کا اس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد